اسلام علیکم نیا ہے ڈاکٹر سلم نوید منس کے ارکلینک کراچی سے آج ہم بات کریں گے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو بتاتے ہیں دو سال سے علاج کرا رہا ہوں تین سال سے پانچ سال سے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈیاغنوز کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ڈیاغنوز تو نہیں کیا کچھ بھی بغیر ڈیاغنوز کے کس طرح سے ٹریٹمنٹ پاسیبل ہے کیا معلوم کہ پرابلم ہارمون میں ہے یا مسکلیٹ سسٹم میں ہے یا منرل وائٹامنز یا آرٹری وین یعنی سرکلیٹری سسٹم میں ہے نروے سسٹم میں ہے آساب میں تو کس چیز کی دوا دی جائے تو ایکشولی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تب جب ڈیاغنوز پرابر کیا جائے اگر ڈیاغنوز پرابر نہیں کیا جائے گا تو ٹریٹمنٹ پرابر نہیں ہوگا ہمارے پاس مور دن سسٹی پرسنٹ پیشنٹس کے جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا سیکلوجیکل فیکٹر ہے ان کے فیزیکل فیکٹر نہیں ہے کوئی بیماری نہیں نکلتی ہے صرف دیواروں پر لکھے ہوئے گمراہیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مریض سمائے لیتے ہیں جب ڈیاغنوز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے انہیں تو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے صرف ایک دن کی ہم ایک دن کی ٹریننگ دیتے ہیں ایک دن کی کاؤنسلنگ دیتے ہیں تو ان کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ ڈیاغنوز کیا جائے آفٹر دیٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جائے اگر واقعی فیزیکل کوئی کاؤنسلنگ ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے میڈیسن بھی ہے تیرپی بھی ہے اور اگر کاؤنسلنگ ہے تو پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو میں اس پہ یہی گزارش کروں گا مناسب نہیں ہوتا تو اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیجئے اور احتیاط کیجئے Thank you very much